ایک جولائی دو ہزار اکیس سلام علیکم میرے دوستو سجنور ویلیو گلو کی بیل کے اوپر بات کی جا رہی تھی تو سوچا گلو کی بیل ایک بار پھر سے لاکر اپنے گارڈن کی زینت کو بڑھا لیا جائے یاد رہے یہ ایک زہریلا پودا نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہرول پلانٹ ہے یعنی دیسی جڑی بوٹی کے طور پر اس کے پتوں کا بھی استعمال ہوتا ہے اس کی ٹہنی کے اندر جو رس ہے اس کا استعمال بھی ہوتا ہے ویسے کہا جاتا ہے کہ بہت تیز بخار ہو یا پورانا بخار ہو یا ڈینگی وائرس ہو جس کو پاکستان میں ڈینگی کہتے ہیں اور انڈیا میں ڈینگو کہتے ہیں یعنی مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے جو بخار ہو جاتا ہے اس کا علاج بھی اس کے اندر موجود ہے یعنی اس کے پتوں کا یا پھر ٹہنیوں کا رس زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جانتا ہوں لیکن موٹی موٹی بات میں نے آپ کو بتا دی آپ ریسرچ کرنا چاہیں تو اس کے اوپر کر سکیں گے یعنی یہ حکیم لوگ استعمال کرتے آ رہے ہیں کئی ہزار سالوں سے کہتے ہیں اس کی برانچ ویسے ہی زمین کے اوپر پڑی رہے تو وہیں سے اس کی جڑے شروع ہو جاتی ہیں یعنی اس کے اندر سے دھاگے نکلیں گے اور زمین کے اندر چلے جائیں گے اور وہ جڑوں کی صورت لے لیں گے یہ اتنی ہاری بیل ہوتی ہے کہ گھرمی کے دنوں میں ہی اس کی گروتھ ہوتی ہے لیکن اس کو بہت کم پانی ملے تو یہ سروائیو کرتی ہے اگر اس کو زیادہ پانی ملتا رہے گا تو پھر اس کی جڑے گل جائیں گی اور اس کا جو یہ تنہ ہے یہ پلپلا ہو جائے گا یہ میرے پاس تقریباً تین سال پہلے بھی تھی بہت زیادہ بشی بیل بن گئی تھی لیکن سردی آنے پر اس کے سارے پتے گر جاتے ہیں صرف اس طرح کی سوکھی سوکھی سی ٹہنیاں ہی باقی بچیں گی جو دیکھنے پر مجھے اچھی نہیں لگتی تھی اس لیے میں نے اس کو اتار دیا تھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی چھت کا جو ہڈ ہے پورا اوپر سے وہ کور ہو جائے صرف ایک ہی سیزن کے اندر اندر یعنی چھے مہینے کے اندر اندری تو آپ گلو کی بیل کا استعمال کر سکتے ہیں میری نظر میں دنیا میں سب سے تیزی کے ساتھ گروتھ کرنے والی یہی بیل ہے ہو سکتا ہے اس سے تیزی سے گروتھ کرنے والی بہت ساری ایسی بیلے ہوں لیکن جہاں تک میرے نالج میں ہے گلو وائن سب سے تیزی کے ساتھ گروتھ کرتی ہے یعنی اس کی ٹہنیاں بھی نکلتی ہیں اور اس کے پتوں کا سائز بھی کافی بڑا ہوتا ہے اس لیے دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہفتوں اور کچھ مہینوں کے اندر اندر آپ کا وہ ایریا کور ہو جاتا ہے جس کو آپ نے کور کرنا ہے یعنی چھاؤں بن جائے گی نیچے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے پتوں کا شیڑی ایریا بنا رہے تو پھر کم از کم پانچ سے چھ بھیلے آپ کو اسی سائز کی لینی پڑیں گی ویسی بھی نرسی سے آپ کو یہ بہت زیادہ بڑی مطلب لمبی چوڑی ٹہنیوں والی بھیل نہیں ملتی ہے کیونکہ نرسی پر بھیل کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے وہاں پر مینٹین رکھتے ہیں اس کی کٹائی کرتے رہتے ہیں تاکہ گہاک اس کو آرام سے لے کر گھر میں جا سکے اگر وہاں پر یہ بہت زیادہ لمبی ہو جائیں گی تو پھر اس کو اٹھانے میں مشکل ہوگی تو پانچ سے دس دس فٹ کے فاصلے پر اگر اسی سائز کی آپ بیلیں لگا لیں یہ مجھے پچاس روپے کی تھیلی ملی ہے تو پچاس پچاس روپے کی اگر آپ پانچ لے لیں یعنی دھائی سو روپے میں آپ کا چھ مہینے کے اندر اندر ہی جتنا بھی بڑا ہڈ ہو اس کو یہ کور کر لے گی یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں لیکن شرط یہ ہوگی کہ وہاں پر فول ڈے کی دھوپ بھی آنی چاہیے آگر شیڈی ایریا میں اس کی گروت کروائیں گے گروت تو ہوگی لیکن بہت تیزی کے ساتھ نہیں بڑھے گی اور نہ ہی اس کے پتوں کا سائز بہت بڑا ہوگا اور نہ ہی اس کے پتوں کے اندر زیادہ حرابن ہوگا جتنی زیادہ اس کو دھوپ ملے گی گرم علاقوں میں اس کی گروت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے جن علاقوں میں ٹمپریچر ٹھنڈا رہتا ہوگا یعنی پندرہ سے بیس ڈگری ٹمپریچر رہتا ہوگا وہاں پر اس کی گروت نہیں ہوگی اگر ہوئی تو بہت ہی سلو ہوگی لیکن جہاں پر ٹمپریچر پچیس ڈگری سے پینتالیس ڈگری تک پہنچ جاتا ہے یا پچاس تک بھی پہنچ جائے گا وہاں پر بھی اس کی گروت بہت تیزی کے ساتھ بڑھے گی تو یہ تو پتہ چل گیا یہ گرمی کے دن میں ہی گروت کرتی ہے اس لیے فروری کے مہینے سے یا مارچ کے مہینے میں آپ نرسی سے اس کو لے کر آئیے اور زمین کے اندر یا گملوں کے اندر لگا دیجئے ویسے یہ بیل ہے اس کو زمین کے اندر لگائیں گے تو ہی یہ زیادہ گروت کرے گی اگر آپ بڑے گملے کے اندر بھی لگاتے ہیں لیکن گملے کے اندر تو ایک لیمیٹڈ یگہ ہوگی ایک لیمیٹ تک اس کی گروت بڑھے گی جیسے ہی جنے زیادہ گروت کر لیں گی اس مٹی کے اندر تو پھر وہ باؤنڈ ہو جائیں گی پھر اوپر سے پودے کی گروت ہو نہیں پائے گی نئے پتے آ نہیں پائیں گے اس لیے زمین کے اندر لگایا ہوگا تو پھر آپ کا ہڈ کور کر سکتی ہے یہ تو پانچ پانچ یا دس دس فٹ کے فاصلے پر لگایا ہوگا ڈائی سو روپے کی بیلیں آپ نے لگائی ہوں گی جو کہ چھے مہینے کے اندر آپ کو ایسا گھنہ شیئر دے دیں گی جس کے نیچے بیٹھ کر آپ کو تھنڈک فیل ہوگی کیونکہ اس کے پتے کافی بڑے سائز کے ہو جاتے ہیں اور ہرے پتوں کے بیچ سے جب ہوا ہو کر گزرے گی تو پتوں کے اندر مویسٹر ہوتا ہے پانی ہوتا ہے تو پانی کی وجہ سے وہ گرم ہوا تھنڈی ہوا میں بدل جائے گی تو ہڈ کے نیچے جو بیٹھا ہوگا اس کے چھاؤں کے نیچے جو بیٹھا ہوگا اس کو تھنڈی ہوا فیل ہوگی اس کی کیر اتنی خاص نہیں ہے اس کو بالو مٹی کے اندر لگائیے یا پھر چکنی مٹی کے اندر لگائیے زمین کے اندر کوئی سی بھی مٹی ہو کھیت والی مٹی ہو ویسے کھیت والی مٹی چکنی مٹی ہی ہوتی ہے وہ بالو مٹی نہیں ہوتی چکنی مٹی کھیت میں اس لئے استعمال کی جاتی ہے تاکہ پانی کو زیادہ دیر تک وہ خولڈ رکھ سکے اگر آپ بالو مٹی کھیت میں استعمال کریں گے جو فصلوں میں استعمال ہوتی ہے تو وہ ایک مرتبہ پانی دیں گے تو وہ رات تک ویسے ہی خوشک ہو جائے گی اس لیے کھیتوں میں چکنی مٹی ہی استعمال ہوتی ہے بس فردر اس کے اندر گائے کا گوبر یا کمپوس وغیرہ استعمال کرتے رہتے ہیں جس وجہ سے وہ تھوڑی سی نرم ہو جاتی ہے تو اس کو زمین کے اندر لگائیں گملوں کے اندر لگانا چاہتے ہیں تو گروہ تو ہو جائے گی لیکن ایک لیمٹ تک بڑھے گی اس کے بعد گروہ تو ہو جائے گی اس کی کلم لگانا بہت آسان ہوتا ہے جس طرح یہ تھوڑی سی سخت کلم ہے ویسے یہ سخت لکڑی نہیں بنتا ہے ٹمبر پلانٹ نہیں ہوتا ہے یہ نرم سی برانچ اس کی رہے گی جیسا ابھی آپ کو یہ دکھ رہی ہے اس کو ہم بینڈ دیں گے یہ ٹوڑ بھی سکتی ہے یہ بہت کچھی بیل ہوتی ہے لیکن اس کے اندر لچکیلہ پن زیادہ ہوتا ہے مطلب فلیکسی بیلٹی اس کے اندر زیادہ ہے جو بالکل گرین کلر کی ہوگی ٹہنی اس کو آپ نے نہیں لینا کیونکہ گرین ٹہنی کی روٹنگ شروع نہیں ہوتی ہے تھوڑی سی سخت ہو جائے جس کے اوپر وائٹ وائٹ سی ایک لیئر سی آ جائے وہ کلم آپ لگا سکتے ہیں کلم چاہے ایک انچ موٹی ہو دو انچ موٹی ہو یا آدھا انچ موٹی ہو وائٹ کلر کی ہونی چاہیے تو اس کی روٹنگ شروع ہو جائے گی اس کی کلم بھی سیزن میں ہی چلتی ہے یعنی پندرہ فروری کے بعد میں اس کا سیزن شروع ہوگا جو کہ سبتمبر سے اکتوبر تک چلتا رہے گا تو اتنے مہینوں کے اندر آپ کسی بھی دن اس کی کلم لگا سکتے ہیں ایون کے جون کے مہینے میں بھی لگائی جا سکتی ہے چینج کی کلم لیں تین انچ مٹی کے اندر دبا دیں تین انچ والا ایریا مٹی سے باہر رہنے دیں اور اس کلم کو آپ نے بہت کم پانی دینا ہے اگر نارمل پودے کی طرح اس کی کلم کو مٹی کے اندر پانی ڈالتے رہیں گے تو یہ گل جائے گی اس کی روٹنگ شروع نہیں ہو پائے گی اس کی کلم کو جب بھی لگائیں پانی بہت ہی کم دیں جب اوپر سے مٹی خوشک ہو تب ہی آپ نے پانی دینا ہے کلم کو اور پودے کو بھی یہی حساب ہے یہ ایک ایسی بیل ہے جس کا کوئی بھی ڈھر نہیں ہے نہ تو آپ کے جانوروں کے لیے نہ آپ کے لیے اور نہ آپ کے بچوں کے لیے اس کے اوپر جلدی کوئی انسیکٹ بھی حملہ نہیں کرتا ہے لیکن یہ جو ابھی پتوں کے اندر سراخ آپ کو دکھ رہے ہیں یہ سنڈی کا حملہ ہوگا کیٹرپیلر کا حملہ ہو سکتا ہے کیونکہ نرسیز کے اوپر ایسی پرولم ہو جاتی ہے ایک پودے کے اوپر حملہ ہو جائے اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر ان کے کافی سارے پودوں کے اوپر اس کیڑوں کا حملہ ہو جاتا ہے ویسے آپ اس کو گھر میں لگائیے کوئی کیڑوں کا حملہ نہیں ہوگا اس کو کسی خات کی ضرورت نہیں ہوتی صرف مٹی اور پانی ملتا رہے گا تو یہ چلتی رہے گی اور یہ کرپر بھی ہوتی ہے اور کلائمبر بھی ہوتی ہے یعنی یہ خود کو لپیٹ بھی لیتی ہے اب یہ سپرنگ کی طرح کہ آپ کو یہ ٹہنی دیکھ رہی ہوگی جس طرح سپرنگ ہوتا ہے یہ اوٹومیٹکلی جو بھی اس کے سامنے چیز آئے گی اس کے ساتھ ٹویسٹ ہو جائے گی اور گھومتی گھومتی اس کے اوپر چڑھ جائے گی لیکن اس کو کوئی پھول نہیں لگتا ہے اس کے پتوں میں سے کوئی خوشبون نہیں ہوتی نہ ٹہنی میں ہوتی ہے سمپل یہ پودہ ایک ہرور پلانٹ ہے جڑی بوٹی ہے ویسے تو جڑی بوٹی کے طور پر لوگ کم ہی اس کو لگاتے ہیں شیڈ بنانے کے لیے اس کے ہارٹ شیپ پتے بڑے بڑے پتے ہو جاتے ہیں اس کی خوبصورتی کے لیے اس کو ہیچ بنانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تو جناب یہ میر پاس آگئی ہے ابھی اس کو میں کسی نہ کسی گملے کے اندر لگا دوں گا بلکہ ابھی لگاتا ہوں آپ کے سامنے اس کو میں لگاؤں گا بارہ ایچ بائے بارہ ایچ کے گروہ بیک کے اندر یہ دیکھیں اس کا روٹ سٹرکچر کتنا مضبوط ہے اور کتنی خوبصورت انداز سے اس کی نئے روٹ گروہت کر رہی ہیں یہ ہری ہری جو وائٹ وائٹ دیکھ رہی ہیں یہ بلکل نیا سٹرکچر ہے اس کا یہ بالو مٹی کے اندر ہی کرم کو لگایا ہوا تھا انہوں نے تو اس کو میں لگانے والا ہوں بارہ ایچ بائے بارہ ایچ کے گروہ بیک کے اندر اس کی جڑوں کو ہوا بھی لگ جائے تو کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے وہیں سے اس کی گروہ شروع ہو جائے گی جہاں سے اس کو لگایا بس پودا لگانے کے بعد میں اس کو پانی دے دیں پانی آپ میں بہت زیادہ گرم نہیں دیں کیونکہ آج کل گرمیاں ہیں تو گرمی کے دنوں میں جو پلاسٹک کی ٹینکی ہوتی اس کا پانی بہت گرم ہوتا ہے اس لیے تازہ پانی دیں نلکے کا پانی دیں تاکہ بہت زیادہ گرم پانی ملنے کی وجہ سے پودے کی جڑیں جل نہ جائیں مطلب وہ موجہ آ سکتی ہیں گرم پانی کی وجہ سے اب اس کو کسی وی سٹک کی ہم سپورٹ دے دیں گے تاکہ یہ اس کے ساتھ چڑھ جائے دیوار کے اوپر چڑھ جائے گی دن کوئی داگہ باند دیں گے ہم جس طرح یہ بیل باندھی ہوئی ہے ہم نے تو داگے کے ساتھ ساتھ میں چڑھ گئی ہے ہمارے دوسرے ہڑ کے اوپر دوسرے چھت کے اوپر چلی جائے گی لیکن ایک لیمٹ تک جائے گی جب تک کہ اس گروب بیک کے اندر اس کی روٹ باؤنڈنگ نہیں ہوتی اس کی گروت بہت تیزی کے ساتھ بڑھے گی جیسے ہی روٹ باؤنڈ ہو جائیں گی تو اس کی گروت اس کے اندر سلو ہوتی ہوتی بلکل رک جائے گی امید ہے گروب بیل کے اوپر آپ کو پتا چل گیا ہوگا اس کی کٹنگ بھی آپ لگا سکتے ہیں جب چاہیں آپ لگا سکتے ہیں لیکن سردی کے دنوں میں اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی اگر سردی کے دنوں میں اس کی کلمیں لگائیں گے تو کامیاب نہیں ہو پائیں گے اس کی کلم آپ نے پندرہ فروری کے بعد ہی لگانی ہے یا پھر فروری کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ کلمیں لگا سکتے ہیں تاکہ مارچ کے مہینے تک اس کی روٹنگ شروع ہو جائے اس کی کلم سبتمبر یا اکتوبر کے مہینے میں کبھی نہیں لگانی نہ ہی برسات کے موسم میں لگانی ہے کیونکہ برسات کے موسم میں کلم تو شروع ہو جائے گی روٹنگ شروع ہو جائے گی پودا بھی بن جائے گا لیکن اس کے دو مہینے کے بعد ہی تھنڈ شروع ہو جائے گی تو اس کے پتے سارے گر جائیں گے تو آپ کی کلم سروائیو نہیں کر پائے گی اور اس کی جو نیچے روٹس ہوں گی وہ بھی تھنڈ کی وجہ سے ختم ہو جائیں گی اس لئے گرمی شروع ہونے سے پہلے اس کی کلم لگائیں گے تو اچھا ریزلٹ پائیں گے اب میں چلتا ہوں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا خدا حافظ